موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت نمبر اکیسی جس کی کچھ تفسیر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میں کرنے چاہ رہا ہوں نحمدہ ونسلی اللہ رسول اللہ علیہ کریم اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبیحاز الحدیث انتم مضہینون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اس کی معنی یہ ہے کہ کیا تم لوگ اس کلام سے اگماز برتتے ہو اور جو تمہارے لئے رزق ہے اس کی تغذیب کر رہے ہو جب تک نہ ہو تیرے جگر پہ نزول کتاب جرہ کشا ہے نرازی نساہ بے کشا ہو یعنی جس طرح یہ پانی مردہ زمین کو ایک زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن بھی ہمارے مردہ دل کو ایک زندگی بخشنے کے لئے آیا ہے تو کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پانی کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے اگر مٹریل دنیا میں پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی تو یہ سمجھ لو کہ روحانی دنیا میں بھی یہ قرآن کے پانی کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ جو ہواسے خمسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اگر اللہ محل بیان یعنی بولنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر ہم نے اس کو قرآن کو سمجھنے میں قرآن کی تبلیغ کرنے میں قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں اور قرآن کو سکھانے میں پڑھنے میں نہیں لگایا تو ہم نے اس زبان کی ناشکری کی ہم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو اور اس کی تبلیغ کرنے کو پرائیورٹی دینی چاہیے کہ کیا یہ جو ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے اس کو تم سرسری سمجھ لے رہے ہو اس سے بے اتنائی کر رہے ہو اس سے تم انڈیفرنٹ ہو رہے ہو اس سے تم اگماز کر رہے ہو اس سے لاپروہی برت رہے ہو تم اس کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہو آج تک جو ہم نے کچھ سیکھا ہے سمجھو کہ میں نے ڈاکٹری کی ہے اس کے لیے میں نے بہت سال کوشش کی اور اس کے بعد کہیں جا کر میں ڈاکٹر بن گیا کیوں؟ کیونکہ میں زیادہ تر یہ فکر مند تھا کہ میرا معاش کا کیا ہوگا جو ہم کریئر بنانے کی سوچتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہی فکر رہتی ہے کہ دنیایوی مفاد کیا ہے ہم آخرت کے مفاد کو بھولا چکے ہیں اور دنیاوی مفاد کے پیچھے ہم بھر بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات سے یعنی یہ جو قرآن جو ہم نے نازل کر دیا ہے اس بات کو تم نظر انداز کر رہے ہو اس سے تم بھاگ رہے ہو مدہنون دہن کرنا یعنی بے نیازی اکتیار کرنا یعنی اس کو کچھ ایمپورٹنس ہی نہیں دینا آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس وجہ سے ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑھا ہے آج ہم قرآن پر تو رہے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں اچھا اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں چونکہ قرآن میں یہ کہا تھا کہ یہود کو تو یہ کہا گیا تھا خزو ما آتے نا کم بی قوتین اہلے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو ہم کو بھی یہ کہا گیا ہے اللہ کے رسی کو تمام لوگ جمیعہ سے مضبوطی سے پکڑو مگر ہم نے تو اس کو بھولا دی ہے اب اس وجہ سے ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی آ رہی ہے تو اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ یہ بات کو تم مداہنت کر رہے ہو اب یہاں پہ جو دیا ہے کہ جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے ہم نہیں سمجھنے جیسا اس کو پہنچانے کا حق ہے ویسا ہم نہیں پہنچا رہے ہیں اور ہم نے اس کو دفعہ کر دیا ہے کچھ تو بہانے بنا رہے ہیں ہم اس کے لئے اور کیونکہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم آخرت کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں تو یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو ہم ایک تو عملاً اس کو جھٹلاتے ہیں اور یا تو پھر اگلی آیت میں جو بتا دیا ہے اللہ تعالی نے کہ وَتَجَعْلُو نَرِزْقَكُمْ أَنْتُمْ أَنْنَكُمْ تُقَذِّبُونَ یعنی کہ تم نے اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے ہو یعنی تم اس پہ ایسے نظرانداز کر رہے ہو کہ جھٹلانے میں شامل ہو جاتا ہے یعنی کچھ لوگ زبان سے جھٹلاتے ہیں اور کچھ لوگ عملاً جھٹلاتے ہیں جیسا کہ ہم مسلمان لوگ اس کو زبان سے تو نہیں جھٹلاتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا جبرائیل اللہ السلام کے ذریعے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا تو ہم مانتے ہیں ہم اس کی تازین کرتے ہیں مگر ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں آج ایک تو زبان سے جھٹلانا ہوتا ہے اور ایک تو عملاً جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا یہ نون مسلم کر رہے ہیں اور جو عملاً جھٹلانا ہوتا ہے یعنی بھائی ڈیٹس یعنی ہم سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کی آیتیں کو سمجھیں قرآن کے احکامات کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل نہ کریں تو پھر یہ بھی ایک جھٹلانا ہو جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے حرام کردہ چیز قرآن میں جو ہے اس کو حرال کر دیا اس نے قرآن کو جھٹلا دیا یعنی کہ ہم آج عملاً جھٹلانے والے بن گئے ہیں ہم نے یہ قرآن سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے ہم اس کا شکریہ آدھا نہیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ سمجھو کہ ایک میرے پاس پین ہے اور اس پین کا کام ہے لکھنا اگر اس پین سے اگر میں لکھ نہیں رہا ہوں اور کچھ الگ کام کر رہا ہوں یہ سیائی کا پین ہے اور اس سیائی کا پین سے میں سیائی دوسرے ایک پر چھرک رہا ہوں اور اسے لکھنے کا کام نہیں لے رہا ہوں یعنی میں ناشکری کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتو رہے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کچھ لوگ کرتے ہیں مگر اس کے اوپر اگر جیسا عمل کرنے کا اس کا حق ہے اگر ہم نے عمل نے کیا تو وہ ناشکری ہو جاتی ہے دوسری طرح قرآن میں فرمایا کہ یعنی اللہ کے فضل سے اور رحمت سے اللہ نے یہ قرآن تم کو ایک ہدایت کی کتاب معیزت رحمت اور ہدایت یہ کتاب تم کو دی ہے جس میں شفا ہے دلوں کے روحوں کے لئے تم اس کے لئے خوشیہ مناؤ طولت دنیا کی مل گئی پراپرٹی مل گئی نام مل گیا فیم مل گیا تو پھر ہم خوشیہ بناتے ہیں ارے نہیں اس قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اس کے لئے خوشیہ منانا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ہدایت کی کتاب دی ہے آج گمان کر لو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہوتے یہ ہم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے ہم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آتا ہے یہ کتاب کو ہم نے بہت ہی سرسری طور پر لے لیا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ اساتیر الوولین ہے یعنی یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریب ہی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا بھر ڈائریکلی یہ وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے چاہتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کو ایک زندگی ملتی ہے اور اس کے لئے اس میں پھر نباتات اکتے ہیں اور پھر اس کے لئے تم اللہ تعالیٰ کے شکر بزار بندے بن جاتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ایک پانی پرسایا ہے جو ڈائریکلی قلب پہ اثر کرتا ہے اور قلب کی کھیتی لیلہانے لگتی ہے جب تک نہ ہو تیرے جگر پہ نزول کتاب گرہ کشا ہے نرازی نہ صاحبے کشا ہو جب ہم قرآن پریں تب ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ابھی آج میرے اوپر نازل ہو رہا ہے تو پھر ہماری گتھیاں سلجھیں گے یعنی جس طرح یہ پانی مردہ زمین کو ایک زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن بھی ہمارے مردہ دل کو ایک زندگی بخشنے کے لئے آیا ہے تو کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پانی کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے اگر مٹیریل دنیا میں پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی تو یہ سمجھ لو کہ روحانی دنیا میں بھی یہ قرآن کے پانی کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی یعنی زندگی تو ہو سکتی ہے مگر ہم ہیوانوں کی طرح زید سکتے ہیں ان میں بھی تمام ہوا سے کھمسا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل بھی دی ہے زبان بھی دی ہے بولی دی ہے منطق دیا ہے اس کے لئے ہم اس کے شکر گزار بننے چلیے اگر یہ جو ہوا سے کھمسا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اگر اللہ محل بیان یعنی بولنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر ہم نے اس کو قرآن کو سمجھنے میں قرآن کی تبلیغ کرنے میں قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں اور قرآن کو سکھانے میں قرآن کو جس طریقے پڑھنے میں نہیں لگایا تو ہم نے اس زبان کی ناشکری کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک تفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز کو پرائیورٹی کس چیز کو دینی چاہیے یا آج ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہم نے جس کو پرائیورٹی دینی چاہیے اس کو ہم بھلا چکے ہیں اور ہم دنیاوی معاملات اور مفعادات کو پرائیورٹی دے رہے ہیں ہم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو اور اس کی تبلیغ کرنے کو پرائیورٹی دینی چاہیے